بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو والاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابل قاسم محمد اللہ علی احمد صلی اللہ علی احمد محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارباہنا و ارباہ العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت اللہ علی اعادائهم و منکری فضائلهم و غاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحبا اسدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القرب صلوات اضماء سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہداء ملت کے لیے اور ہم سب کے عبا و اجداد و رائزہ و رشداروں کے لیے اور خصوصا مولانا کے جو دو قزن دنیا سے رخصت ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد وعلى محمد صلوات رحم اللہ و مرقر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الرح Niagara و الدین اییا کہ نعبد و اییا کہ نستاعین دن الصراط المستقیم صراط اللہ انا عمد علیهم فغیر اللہ غدوب علیهم ولف facilit صلوات امام الزمان علیہ السلاط زمائن کی خدمت میں اور پھر تمام مومین و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے خلیفہ اور امت مسلمہ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر تازیت پیش کرتے ہیں شاید پہلے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو اور اس دفعہ بھی اختصار کے ساتھ اس نقطے کے جانے توجہ دلاؤں کہ جب بھی میں ذکر کرتا ہوں اور تازیت پیش کرتا ہوں تو ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر اگر مولا امیر المؤمنی علیہ السلام کی شہادت ہے تو تازیت میں اور اگر ولادت ہے تو مبارک بات میں اور تبریخ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ خلیفہ ہیں اور امت مسلمہ کے بارہ امام ہیں اور اس نقطے کو بار بار بیان کرنے کی بجا یہ ہے کہ بعض دفعہ دشمن اور بعض دفعہ نادان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خلافت کو نہیں مانتے ہم صرف امامت کو مانتے ہیں تو یہ بلکل سو فیصد غلط بات ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم جن کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں انہیں کو آئمت المسلمین مانتے ہیں خلیفہ الگ نہیں ہیں اور آئمت المسلمین کوئی الگ نہیں ہیں وہی بر بیق وقت خلیفہ اشرف الانبیاء بھی ہیں اور وہی بروقت آئمت المسلمین بھی ہیں کہ جس کے مثال ہم دیتے ہیں اور ہمیشہ مثال دیتے ہیں تاکہ یہ چیز پھیلے کہ اگر تصور کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آئمہ علیہ وسلم اور پھر امت مسلمہ تو جب یہ دو تصور کیے جائیں گے تو یہاں سے عنوان نکلے گا اور تصور ابرے گا خلافت کا یعنی یہ خلیفہ ہیں ان کے یہ سکسیسر ہیں ان کے یہ جانشین ہیں ان کے اور جب آئمہ کو اور مسلمین کو نگاہ میں رکھا جائے تو تصور ابرے گا کس کا امامت کا یہ آئمہ ہیں مسلمانوں کے پس یہ خلافہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا یہ امام ہیں رسول کے نہ آیا یہ ہمارے خلیفہ ہیں یعنی ہمارے سکسیسر ہیں پس یہ بلکل ایسا ہے جیسے کہا جائے باپ دادا اور پوتا تو جو باپ ہے وہ بیخ بخت بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے باپ کب ہے کہ جب بیٹے کو نگاہ میں رکھا جائے اس بیٹے کا باپ اور یہ بیٹا کب ہے جب دادا کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ شخص دو نہیں ہیں یہ ایک ہی ہے یعنی یہ باپ ہے بیٹوں کا اور یہ خود بیٹا ہے باپ کا تو آئمہ علیہ وسلم اور خلافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی زوات متحرہ ہیں اشرف الانبیاء کے خلافہ ہیں اور امت مسلمہ کے امام ہیں صلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اب جب یہ بات ہوتی ہے تو بعض موضوعات کو سراحتاً بیان کرنا چاہیے اب اگر کہیں پر بعض باتوں کو سراحتاً بیان کرنے سے پرابلم ہو رہا ہو تو پھر کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کرسچن سے پوچھا جائے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں یا نہیں نہیں مانتے یا مثال کے طور پر آئمہ اسناشر علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اب اگر اس کے سر پر تلوار رکھ دی جائے پھر تلوار سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کرسچن ہے تو وہ ہی اسی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتا اگر وہ مانتا ہوتا تو پھر کرسچن کیوں ہوتا اور اگر وہ آئمہ اسناشر کو اپنا امام مانتا ہوتا اپنی آئیڈیل پرسنیلٹی ماننا الگ بات ہے امام ماننا تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تو امام مانتا سوال کرنا بیکار ہے تو یہاں پر ظاہر ہے ہمیں اتنا حق دینا چاہیے انہیں کہ وہ کھل کے کہیں کہ نہیں ہم آپ کے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتے اس وقت ہوتا ہوتا ہے اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں بالآخر ادیان ہیں اور مذاہب ہیں اور انہیں کے ساتھ رہنا ہے کسی کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور ہم تو ختم کرنے کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے یہاں مذہب اہل بیت علیہ وسلم کہ جو دین واقعی اشرف الانبیاء ہے جو قرآن و عطرت کے ذریعے سے ملا ہو دہشتگردی کا دین نہ اور مذہب نہیں ہے ہم علمی طریقے سے ڈسکشن کے خواہل ہیں اب اگر ہم سے سوال ہو کہ آپ مثال کے طور پر جو خلفاء ہیں اہل سنت کے نزدیک ان کے بارے میں سوال ہو کیا آپ ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اپنا امام مانتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر قبول کرتے ہیں ہم کہیں گے نہیں اور اگر ہم انہیں قبول کریں تو پھر ہم ظاہرکان شیعہ ہوں گے تو بعض باتیں کلیئر کرنی چاہیے بہت ہی دیانت کے ساتھ علمی طریقے سے اور مینرز اور ایٹیگیٹ کے ساتھ اور سوف طریقے سے لیکن ان کو کلیئر کرنا چاہیے نہ یہ کہ اپنی نسلوں کو اور اپنے مان نے اپنے مذہب اور مکتب کے افراد کو شک میں ڈال دیا جائے اسی طریقے سے جب بھی یہ میں گفتو کرتا ہوں تو ایک اور چیز کو بھی ڈسکس کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بات کی جاتی ہے مثال کے طور پر جب بات ہوتی ہے جمہوریت کی یا جب بات ہوتی ہے کچھ دن پہلے بھی کسی نے سوال کیا کہ مثال کے دور پر جب ایران میں چنا جاتا ہے ولی فقی کو تو وہ اللہ تو نہیں چنتا کون چنتا ہے افراد چنتے ہیں اس میں سننی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں یاد رکھیں خبرگان میں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی لیڈر اور رہبر کو اللہ چنے گا تو یہاں تو پبلک چن رہی ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بابا ہم مسجد کی کمیٹی کے سرپرست کو یا کسی ٹرسٹی کو یا کسی ملک میں صدر یا وزیر یا گورنر کو یا کسی محلے کے مثال کے دور پر وہ کانسلر کو یا مثال کے دور پر ایران میں پارلیمنٹ کے میمبر کو یا خبرگان کے کسی فرد کو یا وہاں کے لیڈر کو چننے کے بارے میں تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اللہ چننے گا آپ شیعہ شورہ کو نہیں مانتے کس نے کہا شیعہ شورہ کو نہیں مانتے شورہ سے مراد کوئی بھی کمیٹی ہو اس وقت ہم دس افراد جو ہیں مثال کے دور پر کسی کام کو سمالیں یہ شورہ ہے کون کہتا ہے شورہ کو نہیں مانتے ہمارے ہر مسجد میں شورہ ہے ٹرسٹیوں کی جو اتاداد ہے کیا سب شورہ ہیں مساجد میں کیا سب شورہ ہے کون کہتا ہے شورہ کو نہیں مانتے پارلیمنٹ کیا چیز ہے شورہ کون کہتا ہم شورہ کو نہیں مانتے لیکن دوسری جانے میں واضح کہیں گے کہ ہم واقعا نہیں مانتے تو یہ کیا بات ہوئی شورہ کو مانتے بھی اور نہیں بھی مانتے ہاں ہم ایسی کسی شورہ اور اس کے حکم کو نہیں مانتے جو اشرف والنبیاء کے خلاف ہوتے ہیں پس یہ کہنا کہ جی آپ تو چنتے ہیں ایران میں یا مثال کے طور پر جمہوری اداروں میں تو کہا جائے گا کہ اصل مسئلہ چننے کا یا شورہ کا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی آبادی جو اس وقت ہے اور جتنے جا چکے ہیں ان سب کو بھی ایک جگہ جمع کر لیں ان سب کی شورہ بنا لیں اگر وہ اشرف والنبیاء کے مقابلے میں ہے تو بات لیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس شورہ کو نہیں مانتے جو اشرف والنبیاء کے حکم کے مقابلے میں تھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان افراد کی بلایت کو نہیں مانتے کہ جو اشرف والنبیاء کے مقابلے میں ان کو پاور دی گئی تو یہ ہے وہ اصل چیز کہ ہم خلافت کو مانتے ہیں لیکن کونسی خلافت کو آئمہ ایسن اشر خلیفہ ہیں کس کے خلیفہ سے مراد میں رجان اشین سکسیسر ہم انہی کو امام مانتے ہیں شورہ کو مانتے ہیں بلکل مانتے ہیں لیکن اگر اشرف والنبیاء کے حکم کے مقابلے میں یہ سات عرب لوگ آج کے اور یہ جتنے دنیا میں حضرت آدم سے پہلے تک کے جا چکے ہیں یہ سب کے سب اگر دوبارہ زندہ کر دیا جائیں ان سب کو کھڑا کر دیا جائے یہ سب اگر ایک فیصلہ کریں تو اگر اشرف والنبیاء کے حکم کے مطابق ہے تو ہم نہیں ہیں سلوات پڑھیں برمحمد اب یہ موضوعات بعض دفعہ تقرار کرنی پڑتی ہے کیوں کہ قوم ان چیزوں کو استعمال کرے اور جواب دینے کے وقت تیار ہے یہاں پر طاہر القادری صاحب کا میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں اور جب ان کا حوالہ دیا جائے یہ ایک بڑی ہمارے غلط بات ہوتی ہے کہ جب کسی کا حوالہ دیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ہر چیز کے ہم فیور میں ہے نا ہر چیز کے فیور میں نہیں ہم ہر چیز کے جو فیور میں ہیں صرف معصومین کے باقی غیر معصومین کی ہر چیز کے فیور میں ہم نہیں ہیں غیر معصوم کی ہر چیز کو ہم صحیح نہیں کہتے ہیں اب اگر کبھی ہم کوٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر نیوٹن کے لوگ ہو تو بھئی لوگ کے فیور میں ہے اس کے اچھا اور بھی بعض اچھی چیزیں ہیں اس کے بھی فیور میں مثال کے طور پر ایک اچھی چیز جو کچھ عرصے پہلے ہم نے بیان کی اور کرنی چاہیے جو کسی کے اچھی بات ہو کہ وہ ایک شریف آدمی اور شجا آدمی اور دیانت صاحب دیانت فرد تھے وہ جب انہیں آفر کی گئی اسرائیل میں وزیر آزم بننے کے لیے اور جب انہوں نے اسرائیل کی کیفیات کو دیکھا تو انہوں نے انکار بھی کیا اس کے بعد نصیحت نہیں جملہ بھی کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ جو قوم مظلوم ہو اب وہ ظلم کرے کتنی بڑی بات ہے افسوس کی بات ہے یعنی ابھی ابھی ہولوکاسٹ ہوا ہے اور تم لوگ جو ہے مظلوم ہو کے ظلم کرو گے اسے کہتے ہیں واقعا کسی بھی دین اور مذہب میں جو شرفہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اب اگر یہ دو چار باتیں ہم آئنسٹائن کی اچھی بیان کریں تو اس کے معنی تھوڑی کہ ساری ان کی چیزوں کے فیور میں ہیں تو تاہر القادری صاحب کی ظاہر ہے ساری چیزوں کے فیور میں نہیں ہیں لیکن ان کی دو کتابوں کا ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں ایک ان کی کتاب ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی کے چمکتی ہوئی کس کے اوپر منکر ولایت علی پہ تو انہوں نے غدیر کی روایات کو جمع کیا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے مومنین مبالغہ کرتے ہیں جی بولانا نے کتاب کی تعریف کی اور کہا ہے ایسے دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے نا ایسا ہم نے کچھ نہیں کہا ہے ہاں انہوں نے لکھی ہے اور اہل سنت میں سے کوئی لکھے اور اپنے افراد سے کہے کہ ہاں مولا امیر المومنین کی غدیر کے بارے میں جو روایات ہیں وہ میں جمع کر کے دے رہا ہوں وہ کتاب اچھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابقات الانوار کے جو میر حامد حسین نے شروع کی اور ناصر حسین نے مکمل کی اور یاد رکھیں کہ امامت کے موضوع پہ جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے وہ انڈیا میں لکھی گئی ہے لخنو میں لکھی گئی ہے اور اتنی بڑی کتاب تاریخ تشیع غیبت سغرہ اور کبرا میں کبھی نہیں لکھی گئی ہمارے موں کھول کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انڈیا میں تو کبھی علماء ہی نہیں تھے ایسی بات نہیں جب وہ کتاب پہنچی آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی ابل کے پاس انہوں نے کتاب کو لیا اور کھڑے ہوئے اور کہا کہ شیعت میں کام ہو تو ایسا ہونا چاہیے ورنہ نہیں ہونا چاہیے بعد میں جو کتاب سولیڈ آئی یہ غدیر کے موضوع پہ وہ علامہ آمینی کی ہے تو اس کتاب کی تعریف کا کیا حدف ہے اس کتاب کی تعریف کا حدف یہ ہے کہ مثال کے دور پر اگر کوئی یہودی ایسائی آئمہ کے چند اقوال کو سیلیکٹ کرے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنی کمیونٹی کو دے تو ہم کہیں گے دیکھو بڑا اس نے اچھا کام کیا ہے لیکن اچھا کام کیا ہے یعنی بحار الانوار سے بہتر کام کیا ہے یا حصول کافی سے بہتر کام کیا ہے یا علماء تشیئیوں سے بہتر کام کیا ہے کہا جائے گا نہیں اس نے کام کیا ہے کہ ان روایات کچھ ان کے جرت کے ساتھ اپنی کمیونٹی میں بیان کیا ہے تو طائر القادری نے یہ کام اچھا کیا ہے اور دوسری انہیں کتاب قول المعتبر فی امام المنتظر جو امام مہدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے اور وہاں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافتیں وہ دو ہیں ایک خلافت سیاسی ہے ایک خلافت الہی ہے اور جو خلافت الہی کے جس کے ذریعے سے ولایت ملے گی اس میں انہوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین امام زین اللہ عبدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ قاظم امام رضا امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن ازکری اور امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اگر ولایت چاہیے اور دین چاہیے تو بریاں ہے اور دوسری کے بارے میں کہا ہے خلافت کیا سیاسی خلافت سیاسی یعنی یہ خلافہ جن کو خلافہ راشدین کہا جاتا ہے ان کے علم کلام نہیں البتہ وہ چار نہیں ہیں وہ پانچ ہیں یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کوئی چار کہیں تو فوراں ٹھوکیں کہ نا تمہارے علم کلام میں خلافہ راشدین چار نہیں ہے پانچ ہیں اور پانچوے خلیفہ راشد کون ہے امام حسن علیہ السلام کہ جن کو بعض دفعہ آپ کو جباباں لوگ کہیں گے کہ جی وہ کیونکہ اجماع نہیں ہوا تھا معاویہ نے تو معاویہ نے تو ان کے والد کا بھی خلاف قیام کیا تھا تو پھر تین کر دو ان کے والد کے خلاف تو رسول کی زوجہ نے بھی قیام کیا تھا جنگ کی تھی قتل عام کا بازار گرم کیا تھا پھر تین کر دو اور پھر بہت سارے اصحاب نے اور حضرت عائشہ نے تو حضرت عثمان کے بھی کھر کا کہا تھا تو پھر دو کر دو اگر ایسے ہی جو ہے چند افراد کی مخالفت کی وجہ سے پانچ سے چار کرو گے تو مشورت ہیں کہ چار سے تین کرو تین سے دو کرو تو ہمیشہ ایک سلسلہ رہا اور یہ انہی چیزوں کا نتیجہ نکلا کہ بعد میں آئمہ علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کا بازار گرم اب یہ ظلم کا بازار کتنا گرم ہوا تو اگر توجہ دیں اس آئے کریمہ آئے شریفہ کو جس کو ہم نے اپنے خضبے میں سرنامے کلام قرار دیا کیا حکم ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنے رسالت کی کوئی بھی حجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا کیا مانگا اشرف الانبیاء نے کسی حدیث میں نہیں البتہ ہم حضبون کتاب اللہ خائل نہیں ہیں کتاب خدا جو ہے وہ زبان متحر رسول اللہ سے ملی ہے کہ جس زبان کو ہزیان سے نزبت دی گئی اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ اشرف الانبیاء کو ہزیان کی نزبت دے دی گئی جبکہ ہمارے عدوار سے اشرف الانبیاء کی زبان جو ہے وہ مرکز ہے وہ مرکز ہیں ہمیں کیا پاتا کلام خدا کیا ہے اشرف الانبیاء نے فرمایا ہے تو ہم نے لیا ہے کلام خدا کوئی آسمان پہ لکھا با نظر آیا تھا کہ کلام خدا آسمان پہ لکھا با نظر آیا اور حدیث جو ہے وہ زبان متحر سے نظر آئی لہٰذا فرق ہے کہا جائے گا نا کلام خدا کا دار و مدار خود اشرف الانبیاء کی زبان پہ ہاں آج ہم حدیث پہ ڈسکس کر سکتے ہیں صحیح یا ضعیف ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی جس پت اشرف الانبیاء کلام فرما رہے ہوں اور لوگ دیکھ رہے ہوں اور اس قول کو جو ہے ہزیان و حجر و بکواس کی نسبتیں اس کی بات کریں زمین تا آسمان فرق ہے آج اگر کوئی کسی روایت کو ضعیف کہے اور کوئی اشرف الانبیاء کی آواز کو سن کر ہزیان کہے دونوں ایک نہیں ہیں جب واقع کربلا ہوا اور امام زین العبدین سید الساجدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے فرزند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتے خلیفہ اور امت مسلمہ کے چوتے امام رہا ہو کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر مدینہ سے کچھ باہر قیام فرمایا اور وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جب سب لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو حکم دیتے کہ ہم پر ظلم کرو اور ہمیں قتل کرو بجائے کس کے مودد کے یعنی مودد کے بجائے وہ یہ حکم دیتے کہ میری آل کو قتل کرو تو وہ بھی یہ قوم اتنا ظلم نہیں کر سکتی تھی کہ جو مودد کے حکم کے بات تو یہاں سے پتا چلا کہ اشرف الانبیاء کو حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ عجرِ رسالت کو ادا کرنا ہے تو کیا کرو آل سے محبت کرو لیکن اشرف الانبیاء کے بعد کیا کیا گیا آل کو قتل کیا گیا پچاس سال بعد یہ نوبت آئی کہ رسول کے نباسے وہ قتل کر کے سر تن سے جدہ کر کے نوکنیزہ پر بلند کیا اور جنازے پر گھوڑے دوڑائیں اور رسول کی نباسیاں جو زمانے میں اشرف الانبیاء کی سب سے قریبی رشتہ دار تھیں سب سے قریبی سب سے قریبی یہ دو رشتہ دار تھیں حضرت زینب حضرت ام قلصوم حتی امام ازان العبدین ایک مرحلے بعد میں تھے ایک مرحلے بعد میں تھے امام ازان العبدین علیہ السلام کا مقام قضن حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تھا امام کے عنوان سے لیکن امام ازان العبدین جناب سیدہ کے شکم مبارک میں نہیں رہے یاد رکھیں امام ازان العبدین علیہ السلام پر نوازے تھے لیکن حضرت زینب حضرت مقلصوم نوازییں تھیں یہ حال ہو گیا پچاس سال کے بعد آج یہ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اگر یہ ازاداری امام حسین نہ ہو لہٰذا گلیوں میں کوچوں میں گاؤں میں دہاتوں میں قریوں میں ادھر قدر جہاں جہاں جس جس طریقے سے چاہے سوس سے سلام سے نوحے سے مرسیے سے جس جس طریقے سے جس جس نے ازاداری کی امام حسین علیہ السلام کی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ افضل درین عبادت ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی کو اور نبی کے خدا کو پہچانا گیا ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی کی آل کو اور نبی کو پہچانا گیا ہے اور نبی اور نبی کی آل کے دشمنوں کو پہچانا گیا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ازاداری امام حسین علیہ السلام افضل درین عبادت ہے یہ یاد رکھیں کوئی سوال کریں کہ امام حسین کا ذکر جو ہے اور آئمہ کا ذکر افضل درین عبادت ہے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے دین ملے گا یعنی نماز پڑھنی ہے یا جو کچھ کرنا ہے وہ ان کے ذریعے سے ملے گا ان کو بغیر مانے نہ آپ صحیح وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ اللہ کو بہدہو لا شریک مان سکتے ہیں ان کو نہیں مانیں گے تو وہ خدا ملے گا جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا لیکن فقط ان کو ماننا نہیں ہے وہ اور بات ہے کہ ان کی بات کو بھی ماننا ہے وہ تو شک ہی نہیں ایسا نہیں ہے فقط ان کو مان لیا اور نام لے لیا اور دب اللہ وہ لہجے میں کہہ دیا ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو کونسا کامال کیا کہ مانتے ہو اہل بیت کو یہ بھی لگا کے تم نے اپنی خباست کو بیان کیا ہم بھی بھی ہم بھی مانتے ہیں یہ بھی کیوں آیا ہے کہ ہم ہی مانتے ہیں یہ بھی لگا نہیں کیا ضربت ہوئی یہ کیوں اپنا جرم چھپا رہے ہو اچھا مانتے ہو تو کیا مانتے ہو نماز لیتے ہو غسل لیتے ہو بذو لیتے ہو تفسیر لیتے ہو حدیث لیتے ہو کیا لیتے ہو کیا مانتے ہو ایک عام رابی جتنا تو مان نہیں رہے ایک عام اپنے فقی جتنا تو مان نہیں رہے یہ برکت ہے کسی چیز کی کہ یہ جو اشرف الانبیاء کے بعد آئمہ کے اصحاب تھے جنہوں نے فضائل اہل بیت کو بیان کی اس ذکر کو کیا البتہ ظاہر ہے کہ فضائل کچھ علماء اہل سنت نے بھی بیان کی ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مجبور تھے اب یہ مجبوری قسم کیے تو یاد رکھیں کہ اس کی اگر آج کل کی مثال دی جائے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہوا عبدالقدیل صاحب کے ساتھ کہ ہمارے وزراء تک ان کے نوازے جنازہ میں نہیں گئے یہ کس کے ساتھ ہوا ہے عبدالقدیل ہمارا کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی آرمی والا فوجی کوئی بھی ہو یا ان کا مخالف ہو اس میں دم ہے کہ وہ کیا سکے کہ نیوکلر سائنس میں میٹالرژی میں عبدالقدیل سے زیادہ علم تھا کسی ایک کو لائی ہے کہ اس میں دم ہو لاکھ ان کا مخالف ہو دم ہے کسی میں تو بعض فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا حتی مخالف تو اشرف الانبیاء کی آل کا جو مقام تھا اور جو فضیلتیں تھیں ان کا انکار پوسیبل نہیں تھا چھپائی گئیں حدیثیں جلائی گئیں نقل کرنے پر پابندی لگائی گئی اسی شخص نے کہ جس نے اشرف الانبیاء کے قول کو ہزیان اور بکواس کہا اسی پورے گروہ نے اشرف الانبیاء کی روایات پر پابندی لگائی اب ہمارے ہاں بعض دجال قسم کے افراد یہ کہیں کہ یہ خلیفہ کے اچھے کاموں میں سے کام تھا تصور کریں تصور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء بھیجے انبیاء میں سب سے افضل رسالت اشرف الانبیاء کی اس رسالت پر کی نشر پر جو پابندی لگائے اور ہمارے ممبر سے ایک شخص کہے کہ خلیفہ کے اچھے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے جس کی رسالت سب سے افضل ہے اور اللہ نے ان کو بھیجا ہی اس لیے کہ ان کے پیغام کو پھیلائے جائے ان کے پیغام کا بائیکورٹ جو ہے وہ اچھا تھا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں بھیجا تھا اشرف الانبیاء کو اور باقی انبیاء کو کہ ان کے قول کو پھیلائے جائے یا چھپایا جائے کیوں پھیلائے جائے تو روکنے والے کی فضیلت بیان ہوگی اس ممبر امام حسین سے یعنی مجرم کے جرم کو فضیلت بیان کیا جائے گا اس ممبر امام حسین سے صلوات پڑھیں پر محمد والے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام معصومین میں علیہ وقت امام زمان علیہ السلام کے علابہ سب سے زیادہ عمر اتا فرمائے تقریباً پینسٹھ سال ورنہ کسی کی بھی نہیں اب دیکھیں اُس زمانے میں یہ ساری عمریں کیوں کم تھی ان کی اکثر کو زہر دی سب کو زہر دیا گیا اور شہید کیا گیا خدا شرف الانبیاء کو زہر دیا گیا جنب سیدہ کی شہادت کی مولا امیر المومنین کی شہادت کی امام حسن کو زہر دیا کوئی شخص قمیز لائیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اب یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں فضائل معصومین علیہ السلام کا اور مسائب معصومین علیہ السلام کا تو فوراً اب جو مخالفین اہلِ بیت ہیں انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے کچھ لوگوں نے اغلبتا اور ان میں ایک طبقہ ہے جہاں نے کہا جاتا ہے اہلِ قرآن اور یہ بڑے پکے جسے کہا جائے یہ بیدین قسم کے افراد ہیں یہ ایک لہور کا شخص تھا پرویز انہوں نے خود ڈشنری بنائی قرآن کی خود اس کی تفسیر کیا اپنی ڈشنری کے حساب سے ان کو اہلِ سنت کہتے ہیں منکرینِ حدیث اچھا کمال یہ ہے کہ جہاں بات ہو حدیث کی اور تاریخ کی تو کہتے ہیں یہ غلط ہے ہم نہیں مانتے لیکن جب اپنے کسی آئیڈیل کے فضائل پڑھتے ہیں تو وہ اسی کتابوں سے پڑھتے ہیں معنی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اب وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ جو افراد ہیں ان کو ہمیں حدیث اور قرآن سے نہیں جاننا ہے وہ معذرت حدیث سے اور تاریخ سے نہیں جاننا ہے ان کو ہمیں جاننا ہے قرآن سے یہ قرآنی شخصیات ہیں اور دیکھیں وہ غلطہ یہ قرآنی شخصیات ہیں پوچھا جا قرآن میں ان کا نام ہے نہیں تمہیں کیسے پتا کہ تبت یاد آبی لہب جو ہے یہ ان کے لئے نازل ہوئی ہے یا کسی اور کے لئے نازل ہوئی ہے اب وہ لہب نام تھوڑی ہے ممکن ہے وہ ہوں اور یہ سورہ منافقوں بھی ممکن ہے ان کے لئے آئی ہو اگر تم صرف قرآن کو مانو گے کہاں سے ثابت کرو گے نہیں حدیث میں لکھ حدیث تو غلط ہے تاریخ تاریخ تو غلط ہے تمہارے حساب سے یہ کیا آواز ہوئی جب حدیث سے فضائل اہلِ بیعت بیان ہوں تو حدیث کی حیثیت نہیں یہ سب قرآنیوں نے لکھی ہیں اس حد تک گر چکے ہیں یعنی یہ جو عام اہلِ سنت ہیں ان جیسے نہیں رہیں یہ اصلا بخاری کے بھی مخالف مسلم کے بھی نشاپوری کے بھی مخالف سب کے مخالف کیوں کہیں فضائل اہلِ بیعت ثابت نہ ہو کہیں دشمنوں کی چیزیں ثابت نہ ہو جائیں بدماشی ہیں تو کبھی آپ کو ممکن کو ٹکرا ہے اور کہا کہ جی ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ سب کچھ نہیں قرآنی شخصیات ہیں ممکن ہے کہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو یہ سورہ منافقون اس کے لئے آیا ہو ممکن ہے یہ ابو لہب جو ہے کون سا ابو لہب ہے کہیں لکھا ہے اس میں ابو لہب لکھا ہے اس میں قرآن میں کہ کون تھا چچا تھا لکھا ہے نہیں لکھا ممکن ہے یہیو ابو لہب یہی ابو لہب ہو جس کا تم نام لیتے ہو یہی شاید ابو لہب تمہیں کیا بتا تو اہلِ بیعت کا ذکر اس وجہ سے اہم ترین عبادت ہے کہ ان سے دین ملے گا اور دشمنان اہلِ بیعت جو ہیں وہ کسی بھی قسم سے آپ ذکر کر لیں وہ اس کو مٹانا چاہیں گے لیکن وہ مٹا نہیں پائیں گے وہ مٹا نہیں پائیں گے اور جتنا ہم ذکر کریں گے در حقیقت یہی عجرِ رسالت ہے اور کیوں ہے کیونکہ اشرف الانبیاء کی جو اصلِ رسالت ہے وہ ملے گی ہی انہی سے اور جب ہم ان کو پہچانوائیں گے اور لوگوں کو ان کی جانب بلائیں گے اور لوگ ان سے لیں گے تو قولِ رسول اللہ اور تفسیر جو ملے گی اشرف الانبیاء کی بیان کی ہوئی وہ ان سے ملے گی حرام و حلال ان سے ملے گا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دوبارہ دوبارہ میں تقرار کر رہا ہوں کہ اہلِ بیت کا ذکر افضل درین عبادت اس لیے ہے کہ قولِ رسول علمِ رسول معرفتِ رسول اور نتیجہ تن معرفتِ صحیح خداون تبارک و تعالیٰ انہی اہلِ بیت سے ملے گی سلوات پڑھیں برمحمد و علم آپ لوگ دشنوں کی برائی کرتے ہیں خدا و انتبارک و تعالیٰ نے سورہ لحب میں کیا کیا سورہ منافقون میں کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کیا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ سے پہلے شیطان سے بنا وجہ یہ ہے کہ جب تک حق اور باطل دونوں کو نہیں پہچانیں گے کام نہیں ہوگا اور پہلے باطل کا انکار ہوگا پھر اقرار کا نتیجہ نکلے گا اگر آپ تین سو ساٹھ خداوں کا انکار نہیں کریں گے اور جتنے جھوٹے خدا اور بتھیں انکار نہیں کریں گے تو اللہ اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اور بہت سارے خدا ہیں اسی طرح سے ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خدا ہے لہذا کفار قرآش کو اشرف الانبیاء سے ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پرابلم نہیں تھا لا الہ سے پرابلم تھا ان کے لئے بڑا پرابلم ایشو نہیں تھا کہ تین سو ساٹھ کسی نے اتنے بڑے میٹل کے اور پتھر کے اور تانبے کے وہ زمانے میں تانبے کی بھی بھوٹھے کہ جن کے لئے وی آئی پی جگائیں بھی ہیں سیکنڈ کلاس جگائیں بھی ہیں ان کے لئے پرابلم نہیں تھا کہ ایسے خدا کو ماننا کہ جس کے لئے نہ کوئی میٹل ہے اور نہ کوئی جگہ ہے اور نہ کوئی چڑھاوے کا پرابلم ہے کہتے چل ایک اور سہی نظر بھی نہیں آرہا وہ بھی لوگوں سے کہتے بولنے تو نظر تو آ نہیں رہا ہے جگہ بھی نہیں لے رہا کوئی سپیس پیس پیس کا پرابلم بھی نہیں ہے وی آئی پی لائن کا سیکنڈ لائن کا بھی پرابلم نہیں ہے لیکن سارا پرابلم جو تھا وہ اللہ اللہ نہیں تھا وہ لا الہ تو امام جعفر سادق علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ خمیز لائی اور ایک شخص نے کہا کہ یہ دو خمیزیں مولا ایک کو میں نے صلوات پڑھتے ہوئے سیاہ ہے اور ایک کو میں نے آپ کے دشمنوں پر لانت کرتے ہوئے سیاہ اب ان میں سے ایک آپ کو لینی ہے اس نے یہ بھی نہیں کہا ہے دونوں ہیں دو کو دیکھے بھی کہہ سکتا تھا اس میں سے آپ کو زیادہ عزیز کون سی ہے تو کہا ایک آپ اس میں سے منتخب فرماری جائے یہ یہ ہے امام نے اس کا انتخاب کیا کہ جو اس نے سی تھی دشمنان رسول اور آل رسول پر لان پڑھتا خداون تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام اوسیاء کی تمام مومنین جن و انس کی لعنک ہو دشمنان محمد و آل محمد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام اوسیاء تمام مومنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر امام کے ایک دفعہ صحابی آئے اور بڑے پریشان تھے اور چہرے سے حضن و ملال نظر آ رہا تھا امام نے پوچھا کیا ہوا کہا کہ ظاہرین یہ واقعہ آئے کہ جب آپ حیرہ میں تھے کوفے کے پاس کچھ دن کے لئے آپ کو نظر بند کیا اور نظر بندی میں جو ہے وہ یہ ٹائم ٹیبل بدلتے رہتے تھے کبھی بڑی سختی ہوتی تھی کبھی بڑی نرمی ہوتی تھی امام نے کہا کیا ہوا تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک خاتون کا پاؤں پھسلا اور جب پاؤں پھسلا پہ خاتون ہے کون خاتون ہے نہیں پتا ایک خاتون ہے اس کا پاؤں پھسلا جب وہ گری تو اس نے کہا لعنت ہو فاطمہ کے دشمنوں پر فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت ہو اب جیسے ہم تو بعض اوہ گرتے ہیں تو لاحول کہہ دیتے ہیں یالی کہہ دیتے ہیں اب اس کو عادت ہوگی اب دیکھ کتنا بڑا ذکر ہے یہ یعنی آپ سے بھی سوال ہو کہ واقعا کتنا بڑا کہ گری تو اس نے کہا کہ لعنت ہو حضرت فاطمہ کے قاتلوں پر اسی وقت شرطوں نے پکڑ لیا اسے کوڑے مارے اور گرفتار کر کے لے گئے یہ سن کے امام جعفر صادق علیہ السلام کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ اٹھو اور یہ جتنے بھی افراد تھے یہ سب حضرات تھے یہ سب مسجد سہلا گئے اور وہاں جا کے نہ مسجد کوفہ گئے اور وہاں جا کے دعا کی اس خاتون کی رہائی کے لئے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی منشاہ یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم عالم اور جاہل مومن و منافق ظالم اور مظلوم یہ ایک لیول پر نہ مانے جائیں یہ ایک نہ مانے جائیں ان کو پہچانا جائے فضائل کو بھی پہچانا جائے جرائم کو بھی پہچانا جائے سب سے زیادہ جس امام کو موقع ملا کیونکہ بنو عمیہ بنو عباس میں اختلاف چل رہا تھا اور امام کی زندگی کے سولہ سال بنو عمیہ کے دور میں گزرے امامت کے اور اٹھارہ سال کچھ دن جو ہے وہ بنو عباس کے زمانے میں گزرے اب یہ بھی جان لیں کہ یہ بنو عباس جو ہیں اشرف الانبی اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سکے چچا عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے ہیں ان کا نعرہ کیا تھا الرضا میں نال محمد لیکن جب پاور میں آئے تو کیا نعرہ ہوا جو پاور میں آتا ہے تھوڑے دن کے لئے کہتا ہے جو جیسے کہ موصوب زیادہ پاور میں آئے میں الیکشن کراؤں گا بعد میں کیا ہوا نظر کیا بدل گیا اس زگا کے لئے مجھ سے بہتر کوئی نہیں بنو عباس کا نعرہ تھا رضا میں نال محمد لیکن جب پاور میں آئے تو اتنا ظلم کیا اہل بیعت پر کہ بنو عمیر کا پیشش ہوتی اور یہ جو آزادی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ وہ روایتیں بیان کر رہے ہیں تو یہ اس زمانے میں ہے جب بنو عمیر بھی کھو چکی تھی لیکن جب بنو عباس کا دور شروع ہوا ہے تو پھر یہ امام کی پرابلمز کا زمانہ شروع ہو گیا تھا اصحاب سے ملنا جھلنا مشکل ہو گیا تھا یہ چیزیں مشکل ہو گئی تھیں اور منصور کے دور میں اس نے کئی دفعہ امام کو قتل کرانے کی کوشش کی حتیٰ ایک دفعہ افراد کے ذریعے سے پورے گھر پہ آگ ڈلوائی اور پورے گھر کو جلایا اور بعض دفعہ جب منصور نے بلایا ہے امام کو صرف ان کی حیثیت کو لوگوں کی نگاہوں میں کم کرنی کے لیے کیونکہ نہ کر سکا اس طرح سے بلایا ہے کہ امام کہ نہ سر پہ امامہ ہے محلت نہیں دی نہ کاندوں پہ ابا ہے اور نہ جوتے پہننے دیئے اور امام کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور یہ جو درباری ہیں یہ جو گرفتار کرنے والے ہیں یہ سوار ہیں اور سواری پہ چل رہے ہیں اور امام پیدل ننگے پہ رہے ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ آہستہ چلو میں بھول ہوں کہ جب نے نکتہ کی دائیں توجہ دلائی تھی کہ معصومین میں سب سے زیادہ عمر ان کی ہوئی یعنی ساٹھ پینسٹھ سال کے ہیں اب آپ تصبر کریں ساٹھ پینسٹھ سال کا کوئی شخص جسے اس طرح سے گرفتار کیا جائے اور لے جائے جائے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کے ساتھ آلِ نبی کے ساتھ اگر یہ ازاداریاں نہ ہوتیں تو آلِ نبی کا کیا مقام ہے اور آلِ نبی پر کنوں نے ظلم کیا اور یہ ظلم کرنے والے کون لوگ تھے یہ کچھ نہ پتا چلتا جو پتھراؤ ہوتا ہے یہ ازاداری کی اہمیت کی وجہ سے ہوتا ہے اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ ہاں منصور نے امام کو زہر دل بایا اسی طرح سے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب منصور نے امام کو دربار میں بلایا اور مکھی منصور کو تنگ کر رہی تھی اور منصور نے کہا کہ یہ اللہ نے کیوں مکھی خلق کی اب جو امام نے جواب دیا تو وہ جواب دونوں اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے مکھیوں کو خلق کیا ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو امام نے بیان کی فرمایا اور یا یہ کہ اللہ کی طرف سے امام کو علم تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پرٹیکولر مکھی کو کیوں خلق کیا ہے اب وہ مکھی جو اے ظاہر اس کو تنگ کر رہی تھی بار بار اس کے چہرے کے سامنے آتی ہی تنگ کر دی تھی امام نے فرمایا اللہ نے اس مکھی کو خلق کیا ہے تاکہ جابروں کو زلیل کرے تاکہ ظالموں کو ان ظالم حاکموں کو زلیل کرے ان کی ناتوانی دکھائے اب ایک وقت آیا کہ اس کے حکم سے امام کو زہر دیا گیا ہے پھر ایک وقت آیا کہ امام مدینہ میں ہیں اور جناب ابو بصیر دوسرے شہر میں ہیں کوفے میں انہیں خبر ہوئی اور ایک وقت آیا کہ امام دنیا سے جا چکی ہے تو امام کا جو آخری قول ہے کہ جب جناب ابو بصیر جناب حضرت حمیدہ خاتون کے پاس آئے تو پوچھا کہ امام نے کیا فرمایا تھا آخر وقت میں تو آپ نے فرمایا کہ جب امام نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ سب کو بلاو کوئی بھی کہیں نہ رہے حتیٰ کنیز غلام بھی سب آ گئے تو امام نے فرمایا ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو تاریخ سلاعت نہیں بلکہ فرمایا کہ جو نماز کو حقیر جانے اس کی اہمیت کا انکار تو یہ تھا امام کا آخری جنبہ ایک وقت آیا کہ امام کے چہرے کا رنگ بدلا ایک وقت آیا کہ امام کی جسم میں زہر پھیل چکا ہے اور یہ مظلومیت کے وقت تمام معصومین کی زندگی میں آئے لیکن امام مدینے میں ہے اور امام کو علم ہے کہ میرے بعد کم سے کم میری گھر کی خواتین کی چادریں نہیں چھنیں حالات اتنے سخت ہیں کہ مسائب میں جانے سے پہلے دو واقعات کی جانب توجہ دلاؤں کہ انہی سے ان میں مسائب بھی ہیں اور پھر مسائب امام حسین کی طرف آگے بڑھا جائے کہ جب امام شہید ہو گئے اور منصور لعنتی کو علم ہوا تو اس نے اپنے گورنر محمد بن سلمان کو کہ جو مدینے کا تھا اسے خط لکھا کہ یہ دیکھو کہ جعفر ابن محمد نے کس کو اپنا وسیع بنایا ہے کس کا نام وسیعت نامے میں لکھا ہے اور بعد میں جب جواب آیا تو وہ خود حق کا بکہ رہ گیا کیونکہ جب وزیر نے واقعہ نقل کیا تو کہا کہ جب امام دنیا سے رخصت ہوئے تو منصور نے بلایا اور جو طریقہ ہوتا ہے آج کے سیاستدانوں کی طرح کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا یہ اور وہ اس قسم کی باتیں کی اور کہا کہ اب تو کوئی جعفر ابن محمد جیسا نہیں ہو سکتا جب محفل ختم ہو گئی تو اس قاطب سے کہا خط لکھو محمد ابن سلمان کو کہ جو بھی وسیع ہے جعفر ابن محمد کا اسے قتل کر کے سر یہاں بھیج دو اب ظاہر قاطب نے خط لکھا منشی نے خط لکھا بعد میں وہی لوگ پڑھتے تھے جب خط آیا تو خط میں محمد ابن سلمان نے لکھا کہ جعفر ابن محمد نے پانچ آدمیوں کو اپنے وسیعہ دنامے میں اس کے نام لکھیں پانچ آدمیوں کو وسیع بنایا یاد رکھیں وسیعہ الگے امام الگے وسیعہ یعنی وسیعہ دنام ہے جس کے نام اور اس میں سب سے پہلا نام آپ کا ہے اور دوسرا نام میرا ہے والی مدینہ محمد ابن سلمان کا تیسرا نام اپنی زوجہ حمیدہ خاتون کا ہے جنہیں حمیدہ بھی کہتے ہیں لیکن بعض ہمارے اسیتیت کے بخیر وہ قول کہ حمیدہ زیادہ بھی ان کا ہے اور چوتھا نام عبداللہ کا ہے ایک فرزند کا اور پانچ ماں نام ان کے بیٹے موسیٰ کا ہے اب آپ بتائیں ان میں سے کس کا سر بھیجوں یہ تھے حالات جب امام کے گھر کو جلایا گیا جس کے جانب ہم نے توجہ دلائی اور ایک ہر بھی منصور نے جلوایا تھا تو امام فرما رہے تھے انا ابن ابراہیم خلیل اللہ اور اس آگ کے خاموش ہونے کا ذکر فرما رہے تھے یا نہ رو کونی بردم و سلام لیکن ساتھ میں رو رہے تھے ساتھ میں گریہ فرما رہے تھے اور بعد میں بھی گریہ فرمایا اس واقعے کو یاد کر کے اور جب کسی نے سوال کیا کہ جب سب کے سب بچ گئے کسی وہ کچھ نہیں جب سب بچ گئے پھر بھی امام رو رہے تھے اب یہاں پہ تصور کرنا ہے کہ اشرف الانبیاء کے خلیفان اپنے زمانے کے امام اور خجت ہیں لیکن وہ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے دیکھ کے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یا امام سب محفوظ رہے آپ رو رہے ہیں اب آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ امام اپنے گھر کے اسباب کے جلنے پہ رو رہے تھے یا اس پہ رو رہے تھے کہ گھر جل گیا یا خوشی کے آنسو تھے کہ چلو جی کسی وہ کچھ نہیں ہوا نہ امام نے گجیب نختے کی جانب توجہ دلائی کہا کہ جس وقت گھر میں آگ لگی تو گھر کی خواتین گریہ کر رہی تھیں اور چیخ رہی تھیں اور ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھیں جبکہ میں موجود تھا اور بھی داہرے کچھ لوگ موجود ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تھے باقی ان کے فرزندان تھے تو گھر کی خواتین کو میں دیکھ رہا تھا کہ رو رہی ہیں اور ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں تو بس مجھے وہ منظر ذہن میں آ گیا کہ جب میرے جد امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں کو جلایا گیا تو جناب زینب اور جناب ام قلسوم اور باقی اہل حرم رسول اللہ کا کیا حال ہوگا بس میری نگاہوں میں وہ منظر آ گیا کہ میں زندہ ہوں سب موجود ہیں اور اس طرح سے یہ بی بیاں گریہ کر کے اس کمرے سے اس کمرے میں دوڑ رہی ہیں کیا منظر ہوگا دشت کربلا میں ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جسم ہرا ہونے لگا ایک وقت آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بے ہوش ہونے لگے ایک وقت آیا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے یعنی اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا ان لوگوں نے پانی بھی پوچھا ہوگا پانی کی چند قطرے بھی پلائے ہوں گے دل یہ کہتا ہے کہ جب چند قطرے پانی کے امام نے آخر وقت میں پیا ہوں گے تو شاید امام حسین کی پیاس یاد آئی کیونکہ مستحب ہے کہ جب پانی پیا جائے تو امام حسین کی پیاس کو یاد کیا جائے ان پر سلام بھیجا جائے ان پر ان کو سلام کیا جائے دشمنوں پر لانت بھیجی جائے تو دل یہ کہتا ہے کہ اس استحباب پر امام نے بھی عمل کیا ہوگا یعنی دم نکل رہا ہے اور نگاہوں کے سامنے امام حسین کی پیاس ہے کہ خدا ہمیں بھی یہ توفیق اطاف فرمائے کہ جب دم نکل رہا ہو تو امام حسین علیہ السلام تو سلام کی یاد ہمارے دلوں میں ہو اور پیاس ہمارے دلوں میں ہو اور جب بھی پانی پیئے تو کربلا کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ایک وقت آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام موجود ہیں کبھی اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا کبھی چند قطرے پانی پلائے کبھی اپنا سر ان کے سینے پر رکھا تو کبھی ان کا سر اپنی آغوش میں رکھا ہوگا کبھی اپنے رخصار امام کے رخصار پر رکھے ہوں گے جب امام نے کچھ کہنا چاہا ہوگا تو اپنے کانوں کو امام کے لبوں کے قریب لے گئے ہوں گے بار بار پوچھتے ہوں گے کہ بابا کوئی وسیعت ہے کوئی کام ہے تو فرمائیے کوئی خواہش ہے تو فرمائیے یا امام موسیٰ کاظن اے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزندوں اے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹھیوں اور زوجہ ہم کس طرح سے تازیت پیش کریں آپ کی بارگاہ اقدس میں ہمارے پاس وہ زبان نہیں کہ تازیت پیش کر سکیں ہماری زبان میں کہاں جررت کہ ہم پرسہ پیش کر سکیں ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بابا بھی دنیا سے گئے لیکن وہ مدینے میں دنیا سے رخصت ہوئے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جت امام الزین العابدین اس عالم میں روتے رہے تمام عمر کے اپنے بابا کو چند قطرے پانی نہ پلا سکے آپ نے تو اپنے بابا کو چند قطرے پانی پلایا صرف ہم امام حسین کی مظلومیت بیان کر سکتے ہیں جناب حمیدہ خاتون کی بارگاہ میں بھی امام موسیٰ قاظم کی بارگاہ میں بھی اور ان کے باقی پہن بھائیوں کی بارگاہ میں بھی اور ان کے باقی اہل حرم کی بارگاہ میں بھی ہماری لبوں ہمارے لبوں میں وہ جررت نہیں کہ تازیت پیش کر سکیں اور صبر کی تلقین کر سکیں ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جد امام زین العبدین پہ کیا گزری ہوگی ایک وہ وقت تھا کہ رخصت آخر کے لیے آئے تو روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب زینب نے امام زینب العبدین کو سہارہ دیا اس طرح سے کہ امام زینب العبدین کی پشت تھی اور جناب زینب کا سینہ تھا اور دونوں کے چہروں کا رخ تھا امام حسین کی جانب یہ رخصت آخر تھی ایک وقت آیا کہ امام زینب العبدین سے امام حسین رخصت ہو لیے لیکن ایک عجب رخصت تھی کہ جب تمام بہنوں سے رخصت ہوئے جناب سکینہ اور جناب رقیہ سے رخصت ہوئے جناب زینب اور جناب ام قصوم جناب رقیہ بنت علی ختیجہ بنت علی سفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی ام القرام بنت علی ان تمام بی بیوں سے رخصت ہوئے یہ رخصت آخر بڑی سخت تھی ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے رخصت تو کر دیا لیکن چند قدم جب امام آگے بڑھے تو جناب زینب کی ندہ بلند ہوئی یبنا زہرہ محلن محلہ اے فرزند زہرہ امام حسین کی قدموں کی رفتار کھم گئی امام پلٹ کے آئے اور سوال کیا کہ بہن زینب کوئی کام ہے تو بعض مقاتل میں زبان حال کے طور پر بیان ہوا کہ جناب زینب نے فرمایا کہ جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے وسیعت کی تھی کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئیں تو میری جانب سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا اور جب منظر ہے دشت کربلا میں حسین کا مقتل ہونے والا ہے اور فاطمہ کا مقتل بیان ہو رہا ہے کتنا گریہ کیا ہوگا امام حسین نے جناب زینب اور جناب امی قلصوم نے یہی وہ تین حسنیاں ہیں کہ وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب فاطمہ تیبار اور دربازے کے درمیان تھی بابا کو پکار رہی تھی وہ منظر نگاہوں کے سامنے ہوگا کہ جناب محسن کا جنازہ سین خانہ میں پڑا ہے ہی کے گلے میں رسلی کو ڈالا گیا ہاں مومن ایک وقت آیا کہ امام حسین قریب آئے جناب زینب کے گن جناب زینب کے سامنے سر کو چھکایا جناب زینب نے اپنے بھائی حسین کے گلے کا بوسہ لیا اب امام حسین رخصت ہو گئے بیبیاں پریشان ہیں وہ زینب کے جو بھائی کو دیکھ دیکھ کے جیتی تھی اب وہ کیسے اپنے بھائی کا دیدار کرے ایک وقت آیا کہ تلے زینبیاں پہ آئیں اور اب حسین کا دیدار نہیں ہو پا رہا زمین کربلا پہ حسین سینے پہ شمر سوار ایک ہاتھ میں خنجر دوسرے میں حسین کی ریش مبارک یہ خنجر چلنے لگا جناب زینب نے ندا دی اے شیمر بھی خنجر نہ چلا اے شیمر بھی خنجر نہ چلا یہ بازگشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہلنے لگی ملائکہ نے ندا دی اللہ قتل الحسین وب کربلا اللہ زبح الحسین وب کربلا آئمام موسیٰ قاضین آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آپ کی ماں اور آپ کی بہنوں کی چادر نہ چھنیں گی یہ مسائف تو صرف امام حسین العابدین کے لیے موسیقی